بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد بھالا علی محمد بھالا علی محمد بھائد مسلم تصال رہے اللہ تعالی کی بہد حمد و سلام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکھدر تردوشری پڑھنے کے بعد کال بیٹا ہم نے لیسن پڑھا تھا نظریہ اعلام اقوال آج ہم لونگ پویسن پڑھیں گے نظریہ پاکستان اور کیلیازم محمد علی جناب کیلیازم کی سوچ کے مطابق کیسا پاکستان ہوں تکی ہے کیسی سوچ کے مالک تھی جو لیڈر کی خوبی ہو دیا ہے وہ لیڈر کی خدا دا سوائیتوں کے مالک ہو دیا ہے کینجرم کی بچپن کی چھوٹی سی واقع ایک انگریل جنرل کراکی بھی رات کے اندھیرے کے بات بزار کے اندر سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک گھر کے اندر سے روشنی کی دکھائی دی تو انہیں اپنے ایک سفاہی کو بیٹھا جا کر دیکھو اور کون ہے اس کو بلاک لیا وہ سفاہی کی آگ اس گھر میں اور دیکھیں بچہ جو لینپ کے ساتھ پڑھا ہے سفاہی اس کو بلایا کہ آپ کو ہماری جنرل بلا رہے ہیں وہ آئے وہ تھی کہتے ہیں وہ انگریل جناب جنرل نے پوچھا کہ بیٹا کتنی راہ ہوگی ہیں آپ جا کر رہنے ہیں مسئلہ کیا ہے تو کہتے ہیں محمد جنرل نے کھر بایا باقی جو قومیں ہیں وہ جا کر رہی ہیں اور انہیں جو لیڈر ہیں وہ سو گئے ہیں میری قوم سو گئی ہے اور میں جا کر رہا ہوں تو انگریلز اکواہ کے لیے سوالی انگریز قیدیعظم محمد جنرل کی بات متاثر ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم سے بڑا کر ہم سے اقتداب چھینے گا یہ اکتے ہیں گیڑ پس ہوگی جو قیدیعظم محمد جنرل جنرل تھی بچان گیڑا قیدیعظم محمد علی جنرل کے نظریہ پاکستان کے لطابے برزہین و پاکستان ہند کے وہ مجھ سے اکسلیتی علاقے یہ وہ بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان تاپس میں بٹوارہ ہوا تقسیم ہوئی یہ بات ہے مصمی پنجاب بنگار احسان سنگ سرق اور خیبر وقتو خان اور مرودستان کو ملا کر پاکستان بنا دیئے یہ قیدیعظم محمد جنرل کی روایت تھی جس میں جہاں کے لوگ اپنے وذب اسلام تذیب و روایات اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار جہاں مسلمانوں کو پوری ازادی ہو اور اپنی ازادی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھ سکیں جہاں مسلمان ازادوں کو اپنی اگتار کے مطابق قطار کیلئے جو ثقافت جو منصر تا نصر اپنی عباو کی جائے سے ہم سیکھتے ہیں اس کے ساتھ اقلیوں کو بھی برابر کا حقوق حاصل ہوگئے یعنی ہے اس لئے ہندو عیسائی سے ان کو بھی برابر کا دردہ دے گا کہہ جائے تھا محمد الجراب اسلامی نظام کو پوری طرح قابل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کی بنیاد مان کر ملک کی نفاظ کو استعبار کرنا چاہتے ہیں انتوال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں محضرت تھے وہ زمانے میں محضرت تھے مسلمانوں کا تم زلیل و خار ہوئے تارے کے قرآنوں کا وہ پہلے مسلمانوں کی بات ہی اچھوڑتی انتہاں جوش و جذبہ نائنٹی فورٹی تھری نے کہہ دیا صاحب محمد علی جراب نے فرمایا وہ کونسا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی درہ ہیں وہ کونسی چٹان ہے جس کے اگر مسلمان کھڑے ہیں اس ملت پر استوار ہیں وہ کونسا لندر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے وہ رشتہ وہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے جس کے بنیاد تمام مسلمان جستے واحد کی درہ ہیں اگر قسمیر کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ کو زیادتی ہو دکھ ہو تو ہمیں یہاں پر ایٹھتا عدد ہوا یہ وہ ایمان کا تغازہ ہے یہ وہ ایمان کا درجہ ہے جس کی مدولہ ہمیں اپنے کشنیر بھائیوں سے محبت ہے نائٹی فورٹی فور میں طلبہ سے ایک عطاق کرتے ہیں قیدی اظم محمد علی جرام نے فرمایا کیونکہ قیدی اظم طالبیل کو ریڈ کی ہنڈی قرار کی ہے ریڈ کی ہنڈی وغیر حصہ دکھا رہا ہے اور طالبیل اس قوم کا قیمتی اساسات کا ہے ہمارا رحمہ اسلام ہے اور یہ ہماری ہنڈی کا مکمل ذات کا حیات ہے آپ نے ایڈی کا عرمی خطاب پر طور پر نظریت پاکستان کو یوں فرمایا کہ پاکستان کے مطابع کا محرقینی کوشش مسلمانوں کے لیے جدا جانا ہوئے کرتی وجہ کیا تھی اور تحسین ہنڈ کی ضرورت کیوں پیش ہوئی اس کی وجہ نہ ہنڈی کی طاقہ نظری تھی نہ غریصوں کی اختار بلکہ یہ اسلام کا منعاتی مطالبہ تھا کہ ہم ہنڈی کے ساتھ اکٹھیں یا کہ ہماری تضہیب ہماری ثقافت ہنڈی سے پلک کو جدا گانا ہے ہم ایک اولاہ کی بازر کرتے ہیں اور ہنڈی اسی دائر وہ بنا خدا بانتے ہیں جیارہ خوبہ نینٹی پورٹی سیروں کو حکومت پاکستان کے اثران سے خطاب کرتے ہوئے کہلہ حظم نے فرمایا دس سال سے ہم جس منعات کی تخلیق کے لئے کوشہ ہیں ان کوشکاریں اپنی ایک الگ ریاست بنائیں وہ خدا بزرگ و بتر کی مہربانی سے ایک حقیقت بن چکی ہے اب پاکستان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمیں ایسی کی ریاست بنائی جس میں ہم آزاد ہو کر افراد کی طرح رہ سکیں اکیس مارے نینٹی پورٹی ایٹ کو دھاکہ کی عوان سے خطاب کرتے ہوئے کہلوں نے فرمایا ہم بغادی پنجابی بلوچی اور پٹھان کے جگروں سے بارکاروں کو سو دے گئے ہمیں آپس میں ان دوسروں کو ذاتوں میں نہیں باندھ گئے بس ہم صرف وصرف پاکستانی ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی باندھ کر زندگی گزاریں اس کے علاوہ اقلیتوں کو بھی مکمل توفر دیا جیسے ہندو عیسائی سے یکم دلائی نینٹی پورٹی ایٹ کو کہہ دیا ہم نے سکیٹ ڈینک کا افتاہ کر دی ترمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانی انتی ناقابل حل مسائل پیش کر دی جیسے ان کے مذہب میں سود آیا ہے چوری آیا ہے کہہ دیتے ہیں وہ لوگ تو کہہ دے کرتے ہیں یہ ملاوار یہ دوکہ فریڈی انسان اس مسائل ترلا کھڑا کر دیا ہے جو لوگوں کے دنیا انسان کان کرنے میں بلکہ ناقابل رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا جائے جو اسلام کے صحیح تصور مسائل اور سمادھی انسان کے سور پر بلکہ این مطابق ہو جیسے باہر نے کیا ہم نے فرمایا ہمارے اندر قدم ڈگمگائے رات کے رستے میں ہم نے اچرام جلائے ہوا کے رستے میں تو بیٹا آج ہمارا جو ہے لونگ پیشن نظرکیہ پاکستان اور کیجر محمد علی جناب آج مارا چیکٹر مکمہ ہو گیا پہلا اور نیس انسان اللہ ہم آگے پڑھیں گے دوسر چیکٹر شروع کریں گے اللہ حافظ